کیسی خوشی ہوتی ہوگی اپنی امی جان کو کیسی خوشی ہوتی ہوگی اپنے پتا جی کو جو زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا آپ کے ڈیڈی نے کہ کبھی یہ ہاتھ ایک کروڑ کو چھویں گے ایک کروڑ کو پکڑیں گے آپ کو اپنی تقدیر کو لکھنا ہے you have to write your destiny your fortune بنانا ہے آپ کے قسمت کو یہ کیسے possible ہے جب آپ اچھے ڈاکٹرز بنیں گے اچھے انجینئرز بنیں گے اچھے سائنٹیز بنیں گے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے لائف میں کہ مجھے نیکسٹ سکسٹی ایئرز کیسے جینا ہے نیکسٹ ففٹی ایئرز مجھے کیسے جینا ہے یہ اگر آپ سوچ لیں تو ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے بہت انمول ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ is very very precious for you تو میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں بہت امپورٹنٹ لڑکیوں کی جو ایج ففٹین سے جو ٹوینی ون ہوتی ہے نا سکس ایئرز ففٹین سے ٹوینی ون ہیئرز آف ایج یہ بہت امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے لڑکیوں کا بہت ہی امپورٹنٹ فیز یہ چھے سال ڈیسائیڈ کرتا ہے لڑکی کو کہ اس کے نیکسٹ سکسٹی ایئرز اگر وہ ایٹی ایئرز جی رہی ہے نانی بن کر پردادی بن کر تو وہ سکسٹی ایئرز اس کے کیسے ہوتے ہیں وہ پین پیپر آپ کے پاس میں ہے آپ کو لکھنا ہے مجھے سکسٹی ایئرز کیسے جینا ہے اگر آپ تعلیم اچھے حاصل نہیں کرتے ہیں آپ اپنے ایکیڈیمک اکمپلشمنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو اکیس باویس تیویس سال کے بعد آپ کی شادی ہوگی آپ کہاں جاؤگے آپ کو پتہ ہی نہیں اگر کوئی لڑکی آج کے جنریشن کی یہ سوچتی ہے کہ میں ایک گریجویٹ ہوں تو آپ کو کوئی آنر نہیں ملے گا اے فور سائز کے سرڈیفیکٹ سے آپ کے پاس میں زبردست سکلز ہونے چاہیے اکمپلشمنٹس ہونے چاہیے آپ کو اتنا ستایا جا رہا ہے کیسے بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کے ان لاؤز ان کے ہزبن the way they tortured the young girls کئی سارے بچیاں سوسائٹ کر لیتی ہیں کئی سارے بچیاں جو ہے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں کون کے آسو روتے ہیں پیرنٹس کتنی خوشی سے کتنی محنت سے بیس بیس سال پچیس سال محنت کر کے پیسے پہ پیسہ پیسے پہ پیسہ جمع کر کے ایک باپ بچی کی شادی کرتا ہے اور شادی کے تین مہنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری گڑیا کے ساتھ ترچر ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے میری بیٹی کو مارا جا رہا ہے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے اب پوری رات آپ کی ماں آپ کے پیتا جی دونوں روتے بیٹھتے ہیں گھر میں کیا اسی کے لیے پیدا کیے ہیں وہ لوگ یہ جو سٹیج سے آپ گزر رہے ہو یہ بہت امپورٹن سٹیج ہے آپ کو اپنی تقدیر کو لکھنا ہے you have to write your destiny your fortune بنانا ہے آپ کے خسمت کو یہ کیسے possible ہے جب آپ اچھے ڈاکٹرز بنیں گے اچھے انجینئرز بنیں گے اچھے سائنٹریز بنیں گے imagine کرو آپ لوگ ایمی بی بی ایس کوٹس کر رہے اور اس کے بعد یو ایس ایمیلی ایگزیم آپ نے لکھا ہے اور یو ایس میں آپ کو جاب ملی ہے do you have any idea about the salaries of the doctors in امریکہ آپ دسوں کروڑ hundreds of crores کمانے لگیں گے کیسی خوشی ہوتی ہوگی اپنی امی جان کو کیسی خوشی ہوتی ہوگی اپنے پتا جی کو جو زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا آپ کے ڈاڈی نے کہ کبھی یہ ہاتھ ایک کروڑ کو چھویں گے ایک کروڑ کو پکڑیں گے ایک لڑکی آسام کی یو ایس جا کر کروڑ ساف روپیز کھما کر یہاں نجانے کتنے سکولز اسٹیبلش کر پائیں گے آپ اگر آپ ایک اچھی ڈاکٹر بنیں گی ریناؤن ڈاکٹر بنیں گی آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں آپ گھر چلانے والی بنیں گی آپ لوگوں کو انسپائر کرنے والی بنیں گے لیکن یہ آپ کے پاس کب تک ہے only 21 years 21 years ایک بار کراس ہو جائے آپ کے پاس تو آپ کو کامیاب ہونے کے chances صرف 10% ہوں گے بمشکل 20% کتنے 20% 80% chances آپ کو مست زندگی جینے کے کتنے پرسنٹ chances ہے آپ کے پاس میں 80% اپنے کریئر کو ڈیولپ کرنے کے chances ہے until 21 years ایک دفعہ آپ 21 years کراس کر لیں تو سمجھنا کہ آپ اپنے کریئر بنانے کے لیے کتنی بھی محنت کر لیں آپ 24 hours کام کر لیں آپ آپ کامیاب ہونے کے chances آپ کے صرف 10% ہی ہے hardly 20% ہے اب وہ 10% کون ہوتے ہیں وہ exceptionals ہوتے ہیں one in a million کوئی ایک million میں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ کچھ ایسا wonder کر دیتی ہے لیکن majority of the girls cannot accomplish their goals why کیونکہ یہ جو golden period سے گزرتی ہے لڑکیاں اس میں اگر آپ سمجھ جائیں آپ کا treatment آپ خود صحیح کر لیں اس کے بعد زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ پوری دنیا گھوم سکتی ہیں آپ بہت زبردست enjoy اپنی life کو کر سکتی ہیں اور اپنے ہی parents کو اپنے ہی relatives کو آپ help کرنے والی بن جائیں گے تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے strike the rot when it is hot strike the rot when it is hot ابھی آپ کو مول کرنا ہے ابھی decide کرنا ہے life میں کہ مجھے next 60 years کیسے جینا ہے next 50 years مجھے کیسے جینا ہے یہ اگر آپ سوچ لیں تو ایک ایک سیکنڈ آپ کے لئے بہت انمول ہو جاتا ہے every سیکنڈ is very very precious for you